یہ کہانی ایک میرانڈا نام کی عورت کی ہے جو بہت ہی سیکسی ہوتی ہے اور اس کے چار چار لبر ہوتے ہیں اور وہ چاروں کے ساتھ روج اپنی جسم کی آگ کو تھنڈا کرتی تھی موبی کے سٹارٹ ہوتے ہیں میرانڈا نام کی آفت کو دیکھتے ہیں وہ اتنی خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ اسی کی خیالوں میں ہو کر ہاتھ گاڑی چلانے لگتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آج میرانڈا اپنے بوائی فرنڈ بیری کے ساتھ جسم کی آگ کو تھنڈا کر رہی تھی بیری ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرتا تھا ایک دن جب بیری اور میرانڈا کہیں جا رہے تھے تب ان کی نظر کچھ پولیس والوں پر پڑتی ہے جو ایک آدمی کا پیچھا کر رہے تھے میرانڈا بیری سے گاڑی روکنے کے لیے کہتی ہے بیری در کی وجہ سے گاڑی کو بھگا دیتا ہے رات میں میرانڈا اپنے گھر پر آتی ہے جہاں پر ٹونی اس کا سواگت کرتا ہے وہ اس کا نوکر ہوتا ہے میرانڈا کا ہزبین چار سال پہلے جنگ میں مر گیا تھا اور اس کے بعد وہ میرانڈا کے لیے بڑا سا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا میرانڈا نے اپنے اس گھر کو ہوتل میں بدل دیا تھا جس سے وہ اپنے گزارہ کر سکے لیکن آج یہاں پر کم کسٹمر آنے کی وجہ سے میرانڈا کے لیے بجلی کا بل بھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا ٹونی میرانڈا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر اسے بیچنی کی سلا دیتا ہے تاکہ وہ بجلی کا بل بھر سکے وہ کہتا ہے میرا ایک دوست ہے جو تمہاری یہ انگوٹھی خرید لے گا اور تمہیں بلکل ایسے ہی نکلی انگوٹھی بنا کر دے دے گا اس کی بات سن کر میرانڈا کوئی جواب نہیں دیتی اور سونے کے لیے چلی جاتی ہے ٹونی بھی میرانڈا کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے منع کر دیتی ہے رات کو جب میرانڈا سو رہی تھی تب کسی کے رونی کی آواز سن کر وہ جاگ جاتی ہے یہ آواز اس کی نوکرانی لینہ کی تھی میرانڈا کے پوچھنے پر لینہ اسے بتاتی ہے آج پولیس نے انکانٹر کر کے میرے پتی کو مار ڈالا اس کے بتانے پر میرانڈا کو یاد آتا ہے آج اس نے پولیس سے بھاگتے ہوئے جس آدمی کو دیکھا تھا وہ لینہ کا ہزبینڈ تھا اس کے بعد وہ لینہ کو حوصلہ دے کر چھپ کرواتی ہے اگلے دن میرانڈا کے ہوتل میں اسٹیب نام کا بندہ اپنے لیے کمرہ بک کرواتا ہے اور سبی کی طرح وہ میرانڈا کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس ہوتل میں مسٹر چڑڈا نام کا ایک پولا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا یہ بھی میرانڈا کی حبس مٹاتا تھا وہ ہمیشہ میرانڈا کے لیے مہنگی گفٹ لے کر آتا تھا جس کے بدلے میں میرانڈا چڑڈا کو اپنی چڑڈے اتار کر خوش کرتی تھی کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے چڑڈا میرانڈا اور اس کے افیر کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہتا تھا لیکن میرانڈا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ تو ایک ہی ٹائم پر سبھی کے ساتھ مزے کرنے میں یقین رکھتی تھی اسی رات بیری میرانڈا کو اپنے ٹرک میں بٹھا کر کہیں لے جاتا ہے وہ بار بار میرانڈا کے نئے کسٹمر اسٹیپ کے بارے میں بھلا برا بولنے لگتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا میرانڈا کا کہیں اس سے بھی افیر اسٹارٹ نہ ہو جائے لیکن میرانڈا ہس کر اسے شانت رہنے کے لیے کہتی ہے وہ اسے کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اسٹیپ بس میرا کسٹمر ہے تھوڑی آگے جا کر بیری اپنا ٹرک ایک سونسان جگہ پر روکتا ہے اور وہ دونوں اتر کر ٹرک کے پچھلے حصے میں آ جاتے ہیں ٹرک کے پچھلے حصے میں آ کر دونوں ایک دوسرے کی جسم کی پیاس بجھاتے ہیں جہاں پر بیری میرانڈا سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے شادی کی بات سن کر میرانڈا ناراج ہو جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اسی ٹائم پر اسٹیپ بہاں سے گزر رہا تھا اور میرانڈا اسے روک کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں میرانڈا اپنے گھریانی ہوتل میں تھی ٹونی اس کے پاس آ کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے میرانڈا اسے بھی اپنا نمکین پانی کا سواد چکھا دے لیکن میرانڈا کو بیری کی ساتھ بستر کرم کرنے میں مزہ آتا تھا چڑڈا کے ساتھ وہ صرف مہگی گفٹس کی بجے تھی کیونکہ اس کے گفٹس کو بیچ کر وہ اپنا اور ہوتل کا کھر چلا دی تھی میرانڈا کے گفہ میں اتنی آگ تھی کہ اسے روز کوئی تھنڈا کرنے والا چاہیے تھا وہ روز بیری سے ملتی تھی تاکہ بیری اس کی ٹھوک سکے کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں چڑڈا اپنے پرموشن کی خوشی میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھتا ہے اس پارٹی میں ٹونی، لینہ اور میرانڈا بھی شامل ہوتے ہیں جب سبھی لوگ ڈانس کر رہے تھے تب چڑڈا میرانڈا کو کھیت کی طرف لے جاتا ہے جنہیں ٹونی جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے بعد میرانڈا اپنی چڑڈی اتار کر اس کے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے تب ہی اچانک موسم خراب ہونی کی وجہ سے وہ دونوں بہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک رات میرانڈا بیری سے کہتی ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اب بیری اس سے شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے افیر سے تنگ آ چکا تھا وہ سمجھ چکا تھا اگر وہ میرانڈا سے شادی بھی کر لے گا تب بھی وہ کسی نہ کسی کے ساتھ بجباتی رہے گی اس کے منع کرنے پر میرانڈا ناراج ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے چڈہ اپنے پرموشن کے بعد لندن چلا جاتا ہے کوئی اور نہ ہونی کی وجہ سے وہ اپنا کھر جوتنے کے لیے ٹونی کو موقع دیتی ہے ٹونی اس موقع کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہا تھا آج موقع ملنے سے اس کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے ٹونی دو پیک مار کر اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے اس کے بعد وہ میرانڈا کے کمرے میں آتا ہے جہاں پر میرانڈا پہلے سے ہی چڑی پہن کر ٹونی کا انتظار کر رہی تھی اس کے بعد بینہ ٹائم لگا ہے ٹونی اپنے کپڑے اتار کر میرانڈا پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا ہے اور میرانڈا بھی اس سے اس طریقے سے پیار کرتی ہے جیسے وہ برسوں سے بھوکی ہو ٹونی میرانڈا کو جم کر بجاتا ہے جسے میرانڈا پوری طرح سے سیٹسفائی ہو جاتی ہے اور اس سے امپریس ہو جاتی ہے اگلے دن میرانڈا اس ٹیپ کے ساتھ ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں پہلے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ ڈانس کرتے ہیں اس ہوتل میں آنے والے سبھی لوگ جسم کے بھوکے تھے اور سب کے سامنے اپنی پیاس بجا رہے تھے یہاں پر ایک بیٹھی ہوئی لڑکی کافی ٹائم سے میرانڈا کو دیکھ رہی تھی ایکچول میں میرانڈا کا خوبصورت بدن دیکھ کر اس لڑکی کے بدن میں بھی آگ لگ چکی تھی جیسے ہی اس ٹیپ میرانڈا کو کس کرنے لگتا ہے وہ باشروم کے اندر بھاگ جاتی ہے اس ٹیپ اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور ان دونوں کے پیچھے وہ لڑکی تھی جو میرانڈا کو ڈانس کرتا ہوئے دیکھ کر گرم ہو چکی تھی میرانڈا پہلے یہاں بیٹھ کر باتھروم کرتی ہے اور پھر ایک ہونچی سی جگہ پر بیٹھ کر اس ٹیپ کو اپنے پاس بلاتی ہے میرانڈا کے کہنے پر اس ٹیپ اسے چوسنے لگتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اس ٹیپ اور میرانڈا کو سمبھو کرتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکی بھی میرانڈا کو چومنے لگتی ہے اور پھر تینوں مل کر ایک دوسرے کی پیاس بجاتے ہیں میرانڈا کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کتنی آگ بھری ہوئی ہے کچھ ٹائم کے بعد اس ٹیپ میرانڈا کو اپنی بائیک پر لے کر گھومانے کے لیے نکل پڑتا ہے بیری کے بعد میرانڈا اب اس ٹیپ کے ساتھ پورا دن بتاتی تھی اس ٹیپ کبھی اسے اپنے بائیک اور کبھی اسے اپنی گاڑی کی سواری کرواتا تھا جس کے بدلے میں میرانڈا اسے اپنے بدن کی سواری کرواتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دن اس ٹیپ میرانڈا کو اس کے گھر سے بہت دور اپنے گھر لے کر آتا ہے بہاں آ کر بھی وہ دونوں جم کر خودائی کرتے ہیں سمبھو کرتے ہوئے اس ٹیپ اسے سادی کی بات کرتا ہے میرانڈا ہمیشہ کی طرح اسے بھی منع کر دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس ٹیپ آپ اپنے گھر پر اور میرانڈا اپنے گھر پر تھی میرانڈا کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کے بدن کی گرمی کو تھنڈا کر سکے اس کے بعد وہ پھر سے ٹونی کو موقع دیتی ہے جس کے بعد ٹونی اس سے اتنا زیادہ خوش کر دیتا ہے کہ وہ اگلے ہی دن ٹونی سے شادی کر لیتی ہے میرانڈا اور ٹونی کے ساتھ بیری نے بھی ایک سیدھی سادی لڑکی سے شادی کر لی تھی جو صرف اور صرف اس سے ہی پیار کرتی تھی شادی کے بعد جب چاروں ہنیمور پر جانے لگتے ہیں تب میرانڈا اکیلے ہی ایک طرف جانے لگتی ہے سبھی لوگ اسے دیکھی رہے تھے آخر وہ کہاں جا رہی تھی وہ پاس میں ہی بنے ایک اس ٹیچو کی طرف جا رہی تھی اور وہ پہنچ کر وہاں پر فول چڑھاتی ہے کیونکہ یہاں پر اس کے ہزبینٹ کا نام لکھا ہوا تھا جو چار سال پہلے ایک جنگ میں مر گیا تھا اس کے بعد وہ باپس آتی ہے اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ہنیمور پر چلے جاتے ہیں روم میں آ کر وہ ٹونی سے پہنچتی ہے آخر تم نے مجھ سے شادی کیونکہ جبکہ تمہیں تو میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا کی میں کس کس کے ساتھ تھکبا کر آئی ہوں تب ٹونی کہتا ہے تم بری نہیں ہو تم بہت اچھی ہو تم بس اپنی جندگی کھل کر جینا چاہتی تھی اس لیے مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں نے تم سے شادی کر لی اب میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تمہیں ابھی کسی اور مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سن کر میرانڈا اس سے بادہ کرتی ہے کہ آپ سے میری گفہ صرف تمہارے لیے ہی کھلے گی اور پھر یہ پوری رات کھدائی کرتے ہیں اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں